السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج سے ہم ترجمت القرآن شروع کریں گے تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سورة مریم کے مختصر سوال و جواب سوال نمبر ایک سورة مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب سورة مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفسیری تذکرہ ہے اس لئے اس کا نام سورة مریم رکھا گیا ہے سوال نمبر دو سورة مریم کا خلاصہ جواب سورة مریم کا خلاصہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان ہے سوال نمبر تین سورة مریم کے اہم علمی و عملی نقاط میں سے دو تحریر کریں جواب نمبر ایک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی نمبر دو ہمیں اپنی تمام حجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے سوال نمبر چار حجرت حبشا کا سبب کیا تھا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یارہ مردوں اور چار خواتین نے حبشا کی طرف حجرت کی حجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہو اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی یہ حبشا کی طرف پہلی حجرت تھی یہ نبوت کا پانچوں سال تھا سوال نمبر پانچ سورة مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا جواب نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراقی روشنیاں ہیں نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے جزاکم اللہ قیران کثیر و جزاکم اللہ احسن الجزا